بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مجھے کافی سارے لوگوں نے میسجز کیے وٹس ایپ پہ میسجز آ رہے تھے فیس بک پہ آ رہے تھے یوٹیوب پہ کمنٹ مصول ہو رہے تھے کہ ہمیں انگلیش نہیں آتی انگلیش کے سپیلنگز نہیں آتے گرامر نہیں آتی سنٹینس نہیں آتے اور ہم کس طرح سے پھر پوسٹ کو لکھیں ہمیں اردو میں تو سارا کچھ آتا ہے لیکن ہم انگلیش میں کس طرح سے پوسٹ کو لکھیں گوگل ٹرانسلیٹر اگر یوز کرتے ہیں تو وہ صحیح سے ٹرانسلیٹ نہیں کرتا ورڈز کے میننگ صحیح نہیں لکھتا سنٹینس کی فارمیشن صحیح نہیں آتی تو ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو یہ پوسٹیں وغیرہ کر کے جب دکھائی تھی سارا سیٹ اپ کرنے کے لیے میں نے پورا دکھایا تھا اگر آپ نے ابھی تک ویڈیوز نہیں دیکھی تو پوری پلی لسٹ کا لنک آپ کو دسکریپشن میں مل جائے گا آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہو ہم نے سٹارٹ سے بالکل کس طرح سے اس پورے بلوگ کو سیٹ اپ کیا میں نے ساری پوسٹیں وغیرہ کرنی سکھائی اچھا اب میں نے ایسیو وغیرہ کرنے کا بھی بتا دیا تھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اردو میں اگر پوسٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیورڈ کیسے ہم لگائیں گے اس کے اندر اور رینک نہیں جلدی ہو رہی پوسٹ ہے دوسری بات ہے وہ انگلیش میں آج کی ویڈیو میں انہی لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جن کو یہ ایسیوز آتے ہیں کہ ان کو انگلیش نہیں آتی ہے سپیلنگ نہیں آتے یا گوگل سی طرح ٹرانسلیٹ نہیں کرتا تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا دماغ سے کام لینا پڑے گا بہت ایزی سٹیپس ہیں بہت ایزی ہیں بلکل سمجھ لو کہ آپ کو پہلے سے آتا ہوگا سارا کام لیکن آپ اس کو یوز نہیں کر رہے تو اس میں آپ نے اپنے کمپیوٹر کا بھی یوز کرنا ہے اور موبائل کا بھی یوز کرنا ہے اگر آپ صرف موبائل سے بلاغنگ کرتے ہو تب تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو موبائل کی بھی ضرورت پڑے گی اب کیوں ضرورت پڑے گی اگر آپ کو اردو ٹائپنگ آتی ہے موبائل پہ آسانی سے کیونکہ ہر بندہ موبائل پہ بہت جلدی ٹائپ کر لیتا ہے اردو کو تو اگر آپ کو موبائل پہ اردو آتی ہے بہت جلدی ٹائپ کرنی آتی ہے تیزی سے ٹائپ کرنی آتی ہے تو موبائل پر ٹائپ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر کنورٹ کریں گے پھر اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اس کے اندر سے ایررز وغیرہ ریموو کریں گے دو تین منٹ لگیں گے اگر آپ نے پوست لکھ کے رکھی ہوگی اس کو کرنے میں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھنا میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری واج ٹائم کو انکریز کرو یا پھر میری ویڈیوز لمبی سے لمبی دیکھو لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے نہ کوئی بار بار میسیج کریں جو چیز میں بتا چکا ہوں ویڈیوز میں وہ بار بار پوچھنے کی مجھے یعنی کہ ضرورت نہ پڑے بتانے کی تو اس لیے آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھو انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور اگر آپ کو سمجھ میں آئے آپ کو کچھ ہیلپ ملے تو لازمی ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ میں بلوگنگ اور آن لائن ایڈنگ کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں موبائل پہ آپ کا کام صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے پلے سٹور پہ جانا پلے سٹور پہ جانے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل ڈاکس کے بارے میں اور گوگل ڈاکس کی ایپ جو ہے وہ انسٹال کر لینی ہے میں نے پہلے سے انسٹال کر کے رکھی ہوئی ہے یہاں پر میں اس کو اوپن کروں گا آپ جیسے اوپن کرو گے تو آپ کے موبائل میں جو جی میل اکاؤنٹ لاؤگن ہے وہ یہاں پہ اوپن ہو جائے گا اس کے اندر اور آپ کے ڈاکومنٹ وغیرہ شو ہو جائیں گے تو آپ نے اسی طرح یہ ڈاکومنٹ وغیرہ شو کر لینے ہے اور جو ای میل اکاؤنٹ یہاں پہ لاؤگن ہے مطلب آپ کے موبائل میں ہے وہی آپ کا آپ کے کروم میں یا ان کے کمپیوٹر میں لوگن ہونا چاہیے سیمپل ہم نے کوپی پیسٹ کام کرنے ہیں آپ کو یہاں پر یہ پلس کا ایکن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنے ہیں آپ کا ایک نیو ڈاکومنٹ بن جائے گا آپ نے یہاں سے نیو ڈاکومنٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر سیلیکٹ کرو گے تو آپ نے یہ جو انٹائٹرڈ لکھا ہوا ہے یہاں پر کلک کر کے پہلے اس کو کوئی نام دے لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں پوسٹ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پوسٹ کو نام دینے کی بجائے آپ سیمپل یہاں پہ اپنا ٹیکسٹ اردو میں لکھ لو جیسا کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں اردو میں بھی لکھ سکتا ہوں یہ سارے کچھ اس طرح کا آپ لکھ لو آرام سے میں یہاں پہ صرف کمپی بیسٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میں آسانی سے دکھا سکتا ہوں اب یہاں پہ دیکھو میں نے یہاں پہ کمپی بیسٹ کر دیا اب اس پر یہاں پہ کمپیوٹر کی سکرین پر اور وہاں پر جا کے اسی ٹیکسٹ کو کوپی کرنا ہے تو چلو پہلے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر یہاں پر اب میں نے اوپن کر لیا ہے گوگل ڈاکومنٹس اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے جو پوسٹ کی تھی وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گی یہ دے کہ میرا وہی اکاؤنٹ یہاں پہ بھی لوگن ہے اور وہاں پہ بھی لوگن تھا یہاں پہ پوسٹ ون پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے وہی اردو کا ٹیکس جو ہے وہ شو ہو جائے گا آپ نے یہاں پر کلک کر کے اس کو سلیکٹ آل کر لینا ہے اور یہاں سے کر لینا ہے اس کو کوپی یہاں پہ کوپی کر لیا اور اس کے بعد جانا ہے گوگل ٹرانسلیٹ پہ اردو ٹو انگلیش لکھ لے سیمپل اردو ٹو انگلیش لکھ لیا اس کے بعد یہاں پر اس کو پیسٹ کریں ٹھیک ہے یہاں پہ جب آپ پیسٹ کرو گے تو آپ کو یہ پورا یعنی کہ ایک قسم کا ٹرانسلیٹ کر دے گا آپ نے یہاں سے کرنا ہے اس کو کوپی اور اپنی پوسٹ پہ آ کے کر دینا ہے پیسٹ میں یہاں پہ آتا ہوں اپنی پوسٹ میں اور پوسٹ میں آ کے کریں گے پیسٹ اب ان لوگوں کا تھوڑا سا یہاں پہ ہوگا کہ ہمیں تو سپیلنگ کا نہیں پتا یا گوگل صحیح طرح ٹرانسلیٹ نہیں کرتا تو بھائی ایک منٹ صبر کر لو صرف اب یہ دیکھو میں نے یہاں پہ اس کو کر دیا ہے پیسٹ لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ یہ دیکھو میں نے گرامرلی انسٹال کر رکھا ہے تو گرامرلی کوئی بھی مسٹیک نہیں ہونے دے گا آپ گرامرلی کو کس طرح سے انسٹال کرنا ہے آپ نے سیمپل جانا ہے گوگل پر اور یہاں پہ لکھنا ہے گرامرلی ایکسٹینشن ٹھیک ہے گرامرلی ایکسٹینشن لکھو گے تو یہاں پہ آپ کو گرامرلی ایکسٹینشن مل جائے گی for chrome या जो भी आप browser यूज़ करते हो यहां पर आने के बाद आपने add to chrome पर click करना है ठीक है मैं यहां पर अगर remove भी कर दूँ तब भी आपने add to chrome पर click करना है और सिरफ simple sign up करने है अपने Gmail account से Gmail account से sign up करोगे यहां पर آپ کو یہ گرامر لی آپ کو مل جائے گی ایکسٹینشن اس کے بعد آپ نے یہاں پر آکے یہاں پر یہ اس کو پیسٹ کرنا ہے یہاں پر اس کو انگلیس سے کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد اپنے اس والے پوسٹ کے اندر یہاں پر آکے ایڈ کر دینا ہے اب اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر یہ دو غلطیاں مانگنا ہے تو میں اس کو غلطیوں کو بھی صحیح کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھو یہ گرین ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو پوری کی پوری یہ دکھو اب یہاں پر دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ on the basis of کی جگہ ہم based on لکھ سکتے ہیں تو اس کو کلک کر دینا ہے آپ نے اب یہ دوبارہ جب تک یہ چیک کرے گا آپ جتنے مرضی ٹیکس لکھو گے جتنی مرضی لائن لکھو گے اگر یہ یہاں پر گرین آ رہا ہے اور یہاں پر کوئی سجیشن نہیں دے رہا یہ یہ فری والے سجیشن آتے ہیں یہاں پر اگر فری والے سجیشن نہیں دے رہا آپ کا ٹیکس بلکل اوکے ہے یہاں پر کوئی ریڈ لائن نہیں آئے گی اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایک قسم کا صحیح ہوگا مطلب اس کے اندر یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ کے ٹینس کی ٹرانسلیشن غلط ہوئی ہے یا کوئی غلطی ہے اس کے اندر سارے کے سارے قسم کے نا گوگل بھی جو ٹرانسلیٹ کرتا ہے وہ کافی عد تک ٹھیک ہوتا ہے لیکن آپ نے اگر اس میں بھی لکھنا ہے تو جب تک آپ سیکھتے نہیں ہو تب تک آپ پوسٹیں کرنا چاہتے ہو ٹرانسلیشن سیکھنا چاہتے ہو تو آپ اس طرح سے کرو گرین مرلی جو ہے وہ کوئی بھی مسٹیک نہیں یہاں پر آپ کی آنے دے گا ٹیک ہے تو آپ اس طرح سے بہت سارے ورڈز کو جنریٹ کر سکتے ہیں آپ چاہو تو سمپل یہاں پر آکے ڈیریکٹ یہاں پر اردو لکھو اپنے حساب سے ٹھیک ہے میں یہاں پر کچھ لفظ لکھ دیتا ہوں میرا نام میرا نام عمیر ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھو یہاں پر یہ ایکوریٹ یعنی کہ نہ کر دے گا تو اس طرح سے آپ کی مرضی ہے کہ آپ یہاں پر آکر بھی ٹائپ کرو اردو میں اور آپ کو وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے دے گا پھر آپ یہاں پر آکے گرین مرلی سے اپنا سپیلنگ مستیکس کو ریموو کر سکتے ہو یہ دیکھو یہاں پر سکور بھی شو کر رہا ہے 99% جو سکور شو کر رہا ہے تو اس طرح سے آپ کی ورڈ بھی امبیڈ کر سکتے ہو انگلش بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی پوسٹ یا وہ بھی گوڈ لکنگ ہوگی اب میں اس کو تھوڑا سا جیسٹی فائن کر دیتا ہوں تاکہ یہ لوک میں اچھی لگے یہ لو جی میں نے کر دی اس کو اپ ڈیٹ اور اب آپ دیکھو گے کہ جب میں اس کو دیکھوں گا یعنی کہ پوسٹ اپن کروں گا تو یہاں پر یہ دیکھو انگلش میں اچھی ہالی پوسٹ ہ ٹھیک ہے تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کو صرف اردو ہی آتی ہے تو آپ پہلے اس جاؤ گوگل ڈاکس پر موبائل میں لکھ لو موبائل میں اس لیے کہا کیونکہ لہذا لوگوں کی ٹائپنگ جو ہے وہ موبائل میں اچھے ہوتی ہے یہاں پر موبائل میں لکھو گوگل ڈاکس سے کوپی کرو انگلش اور اردو ٹرانسلیٹ کرو گرامرلی ایکسٹینشن ایڈ کرو اور انگلش اور اردو ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد اپنی پوسٹ پہ آؤ پوسٹ پہ آنے کے بعد اس کو چینجنگ کرو گرامرلی کے حساب سے تو آپ کی اچھی خاصی پوسٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی آپ اس حساب سے جتنی مرضی چاہو اتنی پوسٹے کر سکتے ہو فری گرامرلی ایکاونٹ سے کوئی آپ کی کوسٹ نہیں لگے گی ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی اس کو لائک کرنا آپ کا کیا خیال ہے اس ویڈیو کے بارے میں لازمی کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا اور چینل پر نیو ہو تو لازمی سبسکرائب کرنا میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ